عمر جیمہ صاحب یہ جو برادشیٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو آپ کو یاد ہے نا کہ نون لیگ اپنی فتح کہہ رہی تھی میاں صاحب کو اس میں کہہ رہی تھی کہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں تو اگر یہ ان کی فتح تھی تو اب یہ انکوائری میں ان کے اعتراض کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی فیصلہ پڑے بغیر ہی نون لیگ نے پہلے ہی مٹھائی کھا لی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی پولرائزیشن ہوگی ہے جتنی سیاسی طور پر ہم تقسیم لوگ ہیں کوئی بھی آدمی آپ لے آئیں اس پر کوئی نہ کوئی عدم اعتماد ضرور آئے گا ایسا ہے بالکل یعنی یہ جسٹس صاحب کا عظمت صحیح صاحب کا صرف مسئلہ نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ واقعہ ہی انٹرسٹڈ ہے اس چیز میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ مل لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی کہ آئیں بیانبازی چھوٹتے ہیں آئیں بیٹھ جاتے ہیں اس پر ایک تحقیق کرنی چاہیے ہاں بتائیں کوئی تین نام لے لیں ٹھیک ہے ان میں سے ہم کو فائنل کر لیتے ہیں ان کو اتنا لیڈ کرنے کی کیا ذرک پڑی ہوئی تھی کہ ہم جو انیشیٹیب لے رہے ہیں اور جو بھی ہوگا ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے وہ نہیں ہٹائیں گے عظمت سعید صاحب جو ہے ان کی اپنی کریڈیبلیٹی انڈ ریکویسٹن نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں نا ان کے جو پرانے کنفلکٹ آف انٹریسٹ کے کئی کیسز ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے پہلے تو یہی تھا نا کہ جائش صاحب سے کوئی بنا بات نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے یہ چیزیں آئیں گی یہ نہیں کہ میرا حال ہے ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے اب جو یہ نہیں کہ بات جنرل جنرل امجد صاحب کی ہو رہی ہے اچھا جنرل امجد صاحب جو ہے انہیں کہ ماندار ہوں گے میں نے بھی سنے بڑے ماندار ہیں یہ ڈیل کی ہے کہ ہم ان کو پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کی مانداری نے آپ کی جو ہے کمپیٹنس جو ہے انہیں کہ میں کمپیٹنس کی بات کرتا ہوں ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں ایک یہ ہو گئے جی کہ وہ لوٹ کر لے گے دوسرے یہ ہے کہ ان سے لوگ لوٹ کر لے گے ٹھیک ہے یہ بڑا عجیب طریق ہے فواد ملک کو جانتے ہیں تارک فواد تارک فواد کو میں انہیں کہ یہ بھی بڑا ان کو وہ ایکسپلور ہو رہے ہیں ان کو کیوں برطرف کیا گیا ٹھیک ہے ان کو جس لیے بھی برطرف کیا گیا اس کے بارے میں مختلف جو ہاتھ کہتے ہیں جب یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا تو صرف ٹیکسٹائل کا چھوٹا سا کاروبار تھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں کہ ایک فواد ملک تھے ایک اور کردار ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آرہے ٹھیک ہے وہ ہیں غزنفر صادق علی ٹھیک ہے یہ فواد ملک اور ان دونوں کی پیرنگ تھی حافظ میں وہ فواد ملک کو آگے لے کر چلے تارک فواد ملک کو کیونکہ ان کا ایک اچھا بیک گرونڈ تھا ان کے فادر جو ہیں فادریں جو ہیں وہ سرونگ جنرل تھے اس ٹائم ٹھیک ہے انہوں نے جو ہیں وہ آگیا گے تھے اور وہ ان کے پیچھے تھے اور جو غزنفر صادق ہیں وہ بی سی سی آئی کے فارمر بینکر ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جا کے ان سے ڈیل کی اور یہ جا کے ان کو بندہ پوچھے کہ آپ نے سما کے ساتھ جو ہے ان کے کوئی اگریمنٹ کرنا ہے بعد میں سما ایک اور کمپنی ایک نئی کر دیتا ہے آپ تو سما کی گود ویل پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ سما ٹھیک چل رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کریں گے کوئی نئی کمپنی آپ کو پتی نہیں چلتا انہوں نے ایک نئی کمپنی صرف آپ کے لیے بنا لی ہے اور پھر آپ نے جو اگریمنٹ کیا ہے یعنی کہ ادھر جنرل صاحب کا میں نے پڑھا ہے جو ادھر جا کے بھی بیان دیتے رہے ہیں ٹھیک آر بیٹریشن میں ادھر کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے انہوں کے اگریمنٹ میں میں انوال نہیں تھا بھئی آپ ذمہ دار ہیں انہیں کہ آپ جو ہیں سربراہ تھے آپ ذمہ دار ہیں انہیں کہ اگریمنٹ فاروق آدم نے کیا ہے وہ کسی اور نے کیا آپ ذمہ دار ہیں انہیں فاروق آدم چلو ان کی ہم اس لیے نہیں بات کرتے وہ فوت ہو گئے ہیں جو لیونگ آئی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو بھئی آپ ذمہ داری لے نا اس چیز کی کہ بھئی اگریمنٹ ہمارا غلط تھا یہ براڈشیٹ بنی بھی دو ہزار میں ہی تھی نا کہ فوراں ایک بنی اور آپ نے اس کو اترا بڑا موعدہ دے گیا دو ہزار میں نہیں صرف دو ہزار میں نہیں اگریمنٹ سائن ہونے سے ایک ماہ سے کام عرصہ پہلے بنی تو کوئی تجربہ دیکھا جاتا ہے جون میں جون میں جون میں ہوا ہے ٹھیک ہے مہی میں جو ہے وہ جو ہے ان کا وہ براڈشیٹ بنی ہے